اسلام علیکم ناظرین میں محمد گفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون منے گا جنتی کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اس ویڈیو میں میں آپ کو چند اسلامی سوالات کے جواب بتاؤں گا اور آخر میں ایک سوال دوں گا جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ بوکس میں تو آئیے بینہ زیادہ بات کی شروع کرتے ہیں آج کے سوالات آپ کا پہلا سوال ہے قرآن میں کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے تو اس کا جواب ہے قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورہ ہے لیکن سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن سورہ نمل کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے اور بیچ میں بھی بسم اللہ ہے اس لئے اگر بات کی جائے سورہ کے شروع میں آنے والی بسم اللہ کی تو وہ ایک سو تیرہ ہے اور اگر بات کی جائے قرآن میں آنے والی ٹوٹل بسم اللہ کی تو وہ ایک سو چودہ ہے آپ کا اگلہ سوال ہے کونسا جانور شیطان کے تھوک سے اور آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے آپ کے اوپشن ہے پہلا کبوتر دوسرا گرگٹ تیسرا ساپ چوتھا کتہ تو اس کا جواب ہے وہ جانور ہے کتہ جب شیطان نے جلن اور حسد کے وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا تھا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس جگہ پر شیطان نے تھوکا ہے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر کتہ بنا دیا جائے کتہ وفادار اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے اور ناپاک اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے اور رات کو اس لئے جاکتا ہے کیونکہ اس کو بنانے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اس پر لگے تھے آپ کا اگل سوال ہے کونسی نماج کے سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں آپ کے اوپشن ہے پہلا فرج نماج کے سجدے میں دوسرا سنت نماج کے سجدے میں تیسرا نفل نماج کے سجدے میں چوتھا وطل نماج کے سجدے میں تو اس کا جواب ہے نفل نماج کے سجدے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں جب آپ نفل نماج پڑھیں تو آپ سجدے کی تسبیحات کے بعد اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ بندہ سجدے کے حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آپ کا چوتھا سوال ہے میدان حشر میں انسان سے کتنے سوال ہوں گے آپ کے اوپشن ہے پہلا آٹھ سوال دوسرا پانچ سوال تیسرا تین سوال چوتھا ایک سوال تو اس کا جواب ہے میدان حشر میں یعنی کی آخرت میں انسان سے پانچ سوال کیے جائیں گے جن کا جواب دیے بغیر کسی بھی انسان کا قدم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتا اور سوال کرنے والا اللہ ہوگا پہلا سوال ہوگا ہم نے تجھے جو جندگی دی تھی اسے کہاں لگائی دوسرا سوال ہوگا ہم نے تجھے جو جوانی دی تھی اسے کہاں خرچ کی یاد رکھئے جوانی کا سوال الگ سے اس لیے ہوگا کیونکہ جوانی ایسا وقت ہے جس میں انسان نیکیوں میں بھی آسمان تک پہنچ سکتا ہے اور گناہوں میں بھی آسمان تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے جوانی کا ایک سجدہ بڑا پے کے سبتر سجدوں سے بہتر ہے تیسرا سوال ہوگا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا مطلب کی جو باتیں تم جانتے تھے ان پر عمل کیوں نہیں کیا چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمائیا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے پانچوہ سوال ہوگا جو مال تمہارے پاس تھا اس میں سے کتنا اللہ کی رہا میں خرچ کیا ہر ایک انسان کو ان سوالوں کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا جب تک جواب نہیں دے گا تب تک وہاں سے ہٹ نہیں سکتا اللہ ہمیں ان سارے سوالات کا جواب صحیح صحیح دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک سوال دیا تھا جس کا جواب آپ کو دینا تھا ماشاء اللہ بہت سارے بھائیوں نے اور بہت سارے بہنوں نے صحیح جواب دیا ہے تو سوال یہ تھا اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی تو اس کا بلکل صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا فرمایا تھا پھر اس سے کہا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے یعنی کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مخلوق کی قسمت یعنی کی تقدیر لکھ دی تھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی لکھ دیا اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی لکھ دیا اچھی بری قسمت پر یقین کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے حدیث کا مفہوم ہے اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو صرف اتنی ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اس بندے کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اور اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان کسی کو نفع پہنچانا چاہے فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اس بندے کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اور اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی قسمت لکھ دی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش کو سب سے پہلے بنایا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا میں اس میں اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں آپ کو جو کچھ بتاتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنیوں بتاتا ہوں پھر بھی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو میں نے حوالے کی طور پر ایک ویڈیو کا لنک کمنڈ بوکس میں دیا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنیوں بتایا ہے اب میں آپ کو ایک نیا سوال لیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنڈ بوکس میں عیسائی لوگ کتنے خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ کے اپشن ہیں پہلا تین خداوں کی دوسرا پانچ خداوں کی تیسرا پچاس خداوں کی چوتھا ایک خدا کی تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سے ہی جواب دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے میرا ایسی ویڈو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکھوں آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا سوابی جاریا ہے اس کا سواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جندہ رہا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ